اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آپ متیولہ کاخر کے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو آج ہم ایک نیو وائرین انفیکشن کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے پولیو پولیو کیا ہے؟ پولیو کو کوزیٹیو ایجن کونسی ہے؟ اس کے علاوہ موڈ آف ٹرانسمیشن اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ صاحب میں اگر کسی کو پولیو ہو جائے تو اس کی کونسے سائن اینڈ سمٹمز ہیں؟ اس کے علاوہ اگر کسی پیشن کو پولیو ہے اور سائنس سمٹمز ہی اپیر ہو جاتے ہیں تو ہمیں ٹریٹمنٹ کون کونسی کرنے چاہیے؟ اور پولیو سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے کیا پریونشن کرنے چاہیے تاکہ اس نے کو پولیو ہوئی نہ اور پولیو کی پریونشن کے لیے کون کونسی ویکشن دستیاب ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولیو کو اوپر پولیو جو ہے ایک وائرٹ ویفکشیس ہومن الیمنٹری سسٹم کی ڈیزیز ہے پولیو کی وجہ سے ہمارا سپائنل کوٹ ہمارا برین اور ہمارا نرز جو ہے پریلیز ہو سکتا ہے پولیو جو ہے ہمارے مو کے ذریعے ہمارے گوڑی کے اندر چلا جاتا ہے اور پولیو جو ہے ماؤز کے ذریعے جب انٹر ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیمفائیو ٹیشیوز ہمارے انٹرسٹائنز ہمارے فیرنس کے اندر اپنی تعداد کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے اور اس ملٹیپکیشن کے ساتھ یہ ہمارے بوڑی کے دوسری بوڑی سیٹ پہ بھی چلا جاتا ہے اس کے جو کوزیٹیو جن ہے پولیو کا وہ ہے پولیو وائرس پولیو کے تین ٹائپ سے پولیو ٹائپ 1 پولیو ٹائپ 2 پولیو ٹائپ 3 پولیو اگر کسی کو پولیو ہو جائے تو اس کی سائن این سنٹمز کیا کیا ہو سکتے ہم سٹیپ بیسٹیک اس کے بارے میں بات کریں گے پولیو اگر کسی کو پولیو ہو جائے تو اس کی ارلی سائن سنٹمز پیشن کو فیور وومیٹنگ اینورکزیا ہیڈک بیک ایک سٹیپنیس آف نیک سٹیپنیس آف آرمز سٹیپنیس آف لیکس ڈراؤزینس ایڈیٹیشن فلیشڈ ہو سکتی ایسے پیشن کو اگر کسی پیشن کو پولیو ہو جائے تو اس کی ٹیٹمنٹ ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے اگر پولیو ہو جائے تو اس کی کمپلیٹ کیوریشن نہیں ہے صرف ہم سیمٹومیٹک ٹیٹمنٹ کر سکتا ہے مثلا فیور ہے تو ہم انٹی پیرٹک دیں گے وومیٹنگ ہے تو انٹیومیٹک دیں گے ہیڈک ہے تو ہم اس کو انلجنسٹ دیں گے اس کے علاوہ ہم اس کی وینٹیلیٹری سپورٹ دیں گے پیشن کو سیڈیٹیو ڈراؤز دیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم پیشن کو کپلیٹ بیٹ ریس دیں گے وہ کون سے لوگ ہیں جو پولیو کے ریس پہ موجود ہے سب سے زیادہ جو پولیو کی ریس پہ ہوتے ہیں وہ پانچ ساتھ سے کم عمر کے بچے زیادہ ریس پہ ہو سکتے ہیں اور پریگننٹ وومین بھی پولیو کی ریس پہ ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے ایمینوٹی بہت زیادہ کمزور ہے اس کو پولیو کا اٹیک ہو سکتا ہے جن کی ایچ آئی بی پوزیٹیو ہے ان کو بھی پولیو ہو سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ پولیو کن کنٹریز کے اندر ہے پولیو جو ہے دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی ہے مثلاً جو ڈیولپ کنٹری ہے وہاں پہ پولیو نہیں ہے اور جو ڈیولپنگ کنٹری ہے یعنی ترقی بزیر ممالک ہے یا غریب کنٹریز ہے ان کے اندر پولیو ابھی تک موجود ہے جیسے کہ پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر بنگلی دیش کے اندر دو ہزار چودہ میں انڈیا کو بھی ورل ہیلپ ارگنیزشن نے پولیو فری کنٹری کرا دیا تھا کیونکہ انڈیا کی اندر دو ہزار گیارہ میں ویسٹ بنگال اور گرجہ کے اندر لاسٹ کیس رپورٹ ہوا تھا اس کے بعد پولیو کا وہاں سے خاتمہ ہوا ہے بدقسمتی سے پولیو ابھی تک پاکستان کے اندر موجود ہے اس کا سب سے بڑی وجہ پولیو کے مزید پاکستان پولیو کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاکستان میں پاکستان نے اس کے خلاف ایک بہترین پروگرام لانچ کیا تھا لیکن بدقسمتی سے یو ایس فورس نے یہ بڑا بات میں حسامہ بلادین کے پورا ٹیک کیا جس کی وجہ سے پولیو کے خلاف ہونے والے تمام جو پروگرام تھے وہ متاثر ہوئے اور اس کی پر بین لگ گیا پولیو دوہزار آٹھ میں کے بعد پھر اسٹک بیسٹک پھر لوگوں کو اویرنیس کرائی گئی کہ پولیو کو کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بلکل سیف ہے یہ ہمارے بچوں کے لئے بلکل سیف ہے ہمارے بچوں کو پرلائزیشن سے بچا سکتا ہے دوہزار انیس کے اندر یہ تعداد ٹوٹل چیاسی کیس رکورٹ ہوئے ایک ویکسین جو ہے دو طرقے ہیں ایک ہے ساکھ اور ایک ہے سیبن سب سے پہلے جو پولیو ویکسین بنائی گئی تھی ڈاکٹر جونس ساکھ میں نائنٹین فیفٹی فائی کے اندر اس نے انجنٹیوول پولیو ویکسین بنائی جس کو شارٹ کٹ میں آئی پی وی کہا جاتا ہے نائنٹین فیفٹی فائیف کے بعد پھر نائنٹین فیفٹی سکس میں ڈاکٹر البرٹ ایس سیبن نے ایک اورل پولیو ویکسین بنائی جس کو او پی وی کہا جاتا ہے او پی وی ویکسین جو ہے ایک بہترین ویکسین ہے جو کہ اورل دیا جاتا ہے جس کی کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہے تقریباً لاسٹ ٹونٹی ایئرز کے اندر پولیو ویکسین کے وجہ سے پانچ میلین لوگوں کو پولیو کے وجہ سے سیو رہے آج کا ماہ ٹوپک یہاں تک تھا ایک نیکسٹ وائلل ڈیزیز کی بارے میں بات کریں گے تینکیو و سلام